تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جوناثن میجز کو بھئی ایم سیو سے فائر کر دیا گیا ہے جو کہ بھئی ملٹیوائی ساگا میں ایم سیو کے نیکسٹ بگ ڈیڈی یعنی کہ کینگ دی کونکورر کا رول پلے کر رہے تھے اور مارفل نے بھئی اچھی خاصی اس کریکٹر کے اوپر انویسمنٹ بھی کر دی تھی جیسے کہ بھئی کینگ دی نیسٹری اور بھئی اینٹمین ان دی واس کونٹر مینیا کے لاسٹ میں دکھائے گئے اس کے سارے ویریانٹس جسے بھئی ٹوٹلی جوناثن میجز نے ہی پلے کیا تھا مگر اب بھئی انٹرنیٹ پہ کافتہ در عمرز یہ آ رہی ہیں کہ اوینجز کینگ دی نیسٹری کا نام چینج کر کے اوینجز فائیو کر دیا گیا ہے اور بھئی کافتہ در عمرز یہ آ رہی ہیں کہ مارفل والے کینگ کو ریکاسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو ایک بڑے ویلن کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جانے گے کہ جوناثن میجز کو فائیر کیوں کیا گیا اور مارفل والے کینگ کے جگہ کس نیو بڑے ویلن کو لائیں گے تو بھئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جوناثن میجز کی تو بھئی جوناثن میجز کے اوپر بھئی ہرئیسٹمنٹ کا کیس کا ٹرائل چال رہا تھا اور اسی ٹرائل میں بھئی کورٹ والے نے جناثن میجز کو بھئی گلٹی پایا اور مارفل والے کو بس یہی سننے کی دیر تھی کہ انہوں نے بھئی اوفیشیلی کنفرم کر دیا کہ انہوں نے بھئی جوناثن میجز کو فائر کر دیا ہے اور اسی چیز کا ایڈیا تو ہمیں تب بھی ہو گیا تھا جب بھئی جوناثر میجز کے اوپر ہریسٹمنٹ کے چار کیس اور انہیں ایڈیسٹ کیا گیا تھا اور تب بھی ایڈیا ہو گیا تھا کہ بھئی جوناثر میجز ایم سیو میں بھئی کینگ دی کونکرر کا رول زیادہ لمبے دیر تک تو پلئے نہیں کر سکتے مگر ڈیزنی والے نے اسی ٹائم جوناثر میجز کو فائر نہیں کیا بلکہ بلکہ کورٹ کے ٹرائل کے ایزرلٹ کا ویٹ کیا کیونکہ بھئی ڈیزنی والے پھر سے جونی ڈیپو والا اکسین کریئر نہیں کرنا چاہتے تھے اور جیسے اس کیس میں بھئی جوناثر میجز کو گلٹی پایا گیا تو مارول والا نے اسی ٹائم افیشلی اسے فائر کر دیا اور اب بھئی کافی رومر زیادہ نہیں کہ ایوینجز گینگ دیرنسٹری کا ٹائٹل ایوینجز گینگ دیرنسٹری نہیں ہونے والا کیونکہ بھئی اب مارول والوں نے اس کا نام ایوینجز فائیو کر دیا ہے یعنی کہ انٹائٹل کر دیا ہے اور بھئی جیف لونس جو کہ ایوینجز گینگ دیرنسٹری کے پہلے ریٹر تھے انہیں ریپلیس کر دیا گیا تھا مائیکل وولڈرن سے اور بھئی جب ان کے پاس یہ پروڈیکٹ کیا تو اس کا نام ایوینجز گینگ دیرنسٹری نہیں تھا بلکہ ایوینجز فائیو ہی تھا یعنی کہ مائیکل وولڈرن میں جوناثر میڈرز کے اریسٹ ہوتے ٹائم ہی اپنے پلان بی کو پپیر کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جسے ہم نے بھئی کمپلیٹلی بھئی لوکی سیزن ٹو میں دیکھ لیا تھا اور بھئی اب کافی داری عمر زیعہ آ رہی ہے کہ مارول والے کینگ کو بھئی ڈی کاسٹ کرنے کا تو نہیں سوچ رہے بلکہ کینگ کی جگہ کسی اور بڑے اور خطاناک ویلنوں کو لانے کا سوچ رہے ہیں اور بھئی انٹرنیٹ پر صرف ایک ہی نام گھوم رہا ہے جو کہہ ڈارٹر ڈوم کا اگر دیکھا جائے تو بھئی انہوں نے بھئی کینگ کو کافی اچھے طریقے سے ایم سیو میں سیٹ اپ کیا تھا وہ بھی بھئی کینگ دیناسٹری کے لیے مگر وہی پہ ہمیں ڈارٹر ڈوم کا ایم سیو میں اب چھوٹا سا کوئی کیمیو بھی نہیں دیکھنے کو ملا تو کافیر اومرز تو تھی وہ بلیک پینثر وکانڈا فور آور کے پوسٹ پرڈیز سین میں دیکھے گا مگر وہ بھی نہیں ہوا یعنی کہ اتنے بڑے ویلنوں کو ابھی تک ایم سیو میں بلکل بھی سیٹ اپ نہیں کیا گیا اور اب بھئی مارفل والوں کے پاس صرف دو ہی اپشن بجتے ہیں کینگ کو ریکاسٹ کریں اور اپنی وینجس کینگ دیناسٹری والی سٹوری کو کنٹینیو کریں اور مارفل والے اسے ایسا سیٹ اپ کریں کہ بھئی یہ کینگ کا دوسرا ویلینٹ ہے حالانکہ یہ تھوڑا سا عجیب تو لگے گا کیونکہ اینٹ مین آنڈی واس کانٹر مینیا کے پوسٹ لڈی سین میں ہمیں کینگ کے جتنے بھی ویلینٹس دیکھنے کو ملے ان سبی کا رول بھئی جوناثر میجز نے پلے کیا تھا جو کہ بھئی اب زیادہ میٹر تو نہیں کرتا کیونکہ بھئی لوکی سیزن ٹو کے لاسٹ میں لوکی پورے ملٹی واس کا ماسٹر بن چکا ہے اور وہ سب کچھ ہولڈ کرتا ہے یعنی کہ مارفل والوں نے لوکی سیزن ٹو کو ایک بیک اپ پلین کی طرح سیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ اگر انہیں آگے جا کے جوناثر میجز کو فائر بھی کرنا پڑ گیا تو سٹوری کے اوپر کچھ زیادہ اپیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے لوکی سیزن ٹو کے لاسٹ میں دیکھ لیا تھا کہ اب سارا ٹی ویہ کینگ کے ویلینٹس کے پیچھے ہی پڑ چکا ہے اور اب ہمیں مارفل والے ایسا دکھا سکتے ہیں کہ ٹی ویہ والوں نے کینگ کے سارے ویڈینز کو ختم کر دیا ہے اور ان سبی کے بیچ میں ایک نئی ویلین کو انڈرڈیوز کروا سکتے ہیں اور یہ بھی کافی در نیوزہ آ رہی تھی کہ مارفل والے اپنے ملٹی واس ساگا کو ڈروپ کر کے ایک نئے ساگا کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ ملٹی واس ساگا خود میں یہ کافی بڑا نام ہے اور اوپر سے بھائی دیڈ پول تھا جو کہ ملٹی واس کی باؤنڈریز کو اور بھی زیادہ پش کرنے والی ہے اور ابھی تو بھائی سیکرٹ وار بھی بکھی ہے جس میں بھائی گرینڈ لیول کی ملٹی واس ساگا کو کنٹینیو رکھیں گے اور کینگ کو ہٹا کے ایک نئے ویلن کو کھڑا کر دیں گے جو کہ ہوگا ڈارٹر وکٹر ڈوم اور ایسا دکھا سکتے ہیں کہ بھائی ٹی ویو والے نے سارے کینگ کے ویڈنز کو پکڑ لیا ہے جو کہ ہمیں اینٹ مین اینڈی واس کانٹم مینیا کے پوسٹ کڑی سین میں دکھائے گئے تھے اور ڈارٹر ڈوم کے ہاتھ بھائی ٹی ویو والوں کی ٹکنولوجی لگ چکی ہے اور اب وہ ملٹی واس کے لیے کافی بڑا تھریڈ بن چکا ہے اور اسی طرح سٹارٹ ہوگی اوینجرز سیکرٹ وار اور جنہوں نے بھائی اوینجرز سیکرٹ وار کی کومک بک پڑی ہوگی وہ تو جانتے ہوں گے کہ ڈارٹر ڈوم اس میں کتنا زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے وہ ایک گوڈ ہی بن جاتا ہے کیونکہ وہ بیونڈر سے بھی زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور بھائی اب سیکرٹ وار بھی 2028 تک ڈیلے ہو چکی ہے یعنی کہ مارور والوں کے پاس ابھی کافی زیادہ ٹائم ہے کہ وہ ڈارٹر ڈوم کو سیٹ اپ کر سکیں ویسے ہی جیسے انہوں نے بھائی ثینوس کو سیٹ اپ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور جیسا ریزلٹ ہمیں انڈ گیم میں ملا تھا وہ تو بھائی سب کو پتہ ہی ہے یعنی کہ مارور والے چاہیں تو اب ڈارٹر ڈوم کو کافی اچھے طریقے سے بھائی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھائی اوینجرز گینگ ڈینسٹی جو کہ بھائی گینگ کے اوپر سیٹ اپ تھی ڈارٹر ڈوم کے اوپر سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے دیکھنے میں تو بھائی کافی زیادہ مزہ آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی مزہ آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں مہمو ویسا میں ملتا ہم سے کلی ویڈیو میں ٹک کیر انڈ بائی بائی